بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء انکا لانتل حلیم الرشید صدق اللہ العظیم قصص الانبیاء کے آج کے پروگرام میں ہم انشاء اللہ العظیر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی تعلیمات کا انعبوت و عصالت کے حوالے سے ان کی خدمات کا ذکر کریں گے ناظرین کرام حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف مبوس ہوئے تھے قرآن نے اس قوم کو قوم مدین آپ نے فرمایا اور ان الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبوس فرمایا اور حسب سابق حضرت شعیب علیہ السلام نے جو سب سے پہلا جملہ بولا وہ جملہ جس کو قرآن نے ذکر کیا اے میرے قوم عبادت کرو اللہ کی اور اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے معبود نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ انبیاء کرام نے بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا اور اس کے ساتھ پھر ان کے معاشرتی اور اخلاقی جرائم کا ذکر کیا اور مختلف قوموں میں مختلف جرائم اور مختلف معاشرتی اور اخلاقی عیب پائے جاتے تھے اور یہ عجیب ایک اتفاق ہے کہ قرآن پاک نے جن انبیاء کرام کا ذکر کیا ان انبیاء کرام کی قوم کا ذکر کیا ان کو سمجھانے کا ذکر کیا اور نفس سمجھنے پر اللہ کے عذاب کی خبر دی اور وہ خبر نہ صرف خبر تھی بلکہ وہ عمر واقع بن کر ان پر نازل ہوا قرآن پاک میں اللہ تعالی نے حضرت شعب علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہی بات کی کہ ان کی جو فکری اور اعتقادی جو زاویہ نظر تھا وہ شرک کی طرف مائل ہو گیا تھا اس لئے آپ نے سب سے پہلے شرک کے خاتمیں اور توحید کی تعلیمات اور پیغام اور اعلان کو اجاگر فرمایا اور اس کے بعد جو معاشرتی جو غلطی تھی عیب تھا جرم تھا پھر اس کا ذکر کیا اور وہ کیا تھا فرمایا وَلَا تَنْكُسُ الْمِقْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّي اَرَاكُمْ بِخَيْرِمْ وَإِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَزَابَ يَوْمِمْ مُحِيْتُ حضرت شعید السلام نے فرمایا ایک تو تم میں فکری اور اعتقادی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ تم توحید چھوڑ کر شرک کی طرف آگئے ہو ناظرین کرام یہ یاد رکھیے کہ معاشرے میں تمام اخلاقی برائیوں کی جو بنیاد اور اساس ہیں وہ فکری بہراروی اور فکری غلطییں اور صحیح فکر کو چھوڑنا ہوتا ہے اور انسان غلط فکر کی طرف اس وقت آتا ہے جب اپنے ذہن سے اپنے خالق اپنے مالک اپنے رب اپنے الہ کے تصور کو نکال دیتا ہے جب یہ تصور انسان کے ذہن سے نکلتا ہے تو پھر اس کے ذہن سے ایک محتسب ایک طاقتور ہستی اس کا تصور نکل جاتا ہے جب انسان فکری طور پر ازاد ہوتا ہے تو پھر وہ معاشرطی جرائم میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ معاشرطی جرائم میں اس قدر مبتلا ہوتا ہے کہ وہ پھر بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے اس کا حوصلہ بڑھتا جاتا ہے اس کی شرم ختم ہوتی جاتی ہے اس کا در اور خوف مٹتا جاتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرطی طور پر ان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے جو جرائم اس کو بھی برباد کر دیتے ہیں بالاخر معاشرے کو بھی تباہ کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے حوالے سے اس بنیادی تصور کا ذکر کیا وہ تصور کیا تھا وہ تصور تصور الہ تھا وہ تصور کیا تھا وہ تصور تصور محتسب تھا وہ تصور کیا تھا کہ ایک طاقتور ایک انصاف کرنے والا ایک عدل کرنے والا خدا کا تصور اور جس تصور کو قرآن میں اپنی پہلی صورت صورت الفاتحہ میں اس انداز سے وجاگر کیا مالک یوم الدین کہ وہ مالک ہے انصاف کے دن کا تم اس سے بھاگ نہیں سکتے تم اس سے کہیں فرار نہیں ہو سکتے اس لیے قرآن پاک میں جو مکی صورتیں ہیں ان مکی صورتوں میں زیادہ توجہ زیادہ تقرار اور زیادہ گفتگو عقائد پر ہے اللہ کا موجود کا عقیدہ اللہ کی توحید کا عقیدہ اللہ کے احتساب کا عقیدہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا عقیدہ جی اٹھنے کے بعد سب کچھ کرنے کا جواب دینا بندے کا اللہ کو اس کا عقیدہ پھر روزِ معاشر کا عقیدہ یہ جب عقائد انسان کے ذہن میں اجاگر ہوتے ہیں واضح ہوتے ہیں روشن ہوتے ہیں تو پھر وہ گناہوں سے بچنے کا سوچنا شروع کرتا ہے رکنا شروع کرتا ہے مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کلمہ پڑھنے کے لیے مسلمان ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے کلمہ پڑھانے کا ارادہ فرمایا تو اس نے کہا کہ میں کلمہ تو پڑھتا ہوں مسلمان ہوتا ہوں مگر مجھے گناہوں کی بڑی عادت ہے میں سارے گناہ ایک دم نہیں چھوڑ سکوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گفتگو کو سنا اور گفتگو سننے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو تم ایک گناہ چھوڑ دو وہ بڑا خوش ہوا ایک گناہ میں چھوڑ دوں گا مگر مانو اس کے ذہن میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک گناہ جو چھوڑنے کا فرمائیں وہ ایسا نہ ہو کہ شراب کا کہہ دیں زنا کا کہہ دیں کہ یہ چھوڑ دو یہ تمہیں چھوڑ نہیں سکتا جلدی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت عملی سے آپ تربیت فرمایا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ تم جھوڑ بول نہ چھوڑ دو بڑا خوش ہوا اور اس نے کلمہ پڑا اور چلا گیا کہ چھوڑ بولنا تو کوئی بات نہیں ہے میں اسے نہیں بولوں گا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جرم نہیں چھوڑنے کا فرمایا کہ جی اس کو میرے لئے چھوڑنا بہت مشکل ہے اب وہ ہنسی خوشی کلمہ پڑ کے واپر چلا گیا اور جب گھر پہنچا تو ہنسو محمول وہ شراب پینے لگا مان دل میں خیال آیا کہ شراب تم پی رہے ہو اور کل تم نے بارگاہ نبوت میں بھی جانا ہے اور آقا نے اگر پوچھ لیا کہ شراب پی تھی اب دو ہی صورتیں ہیں یا کہو گے کہ نہیں پی یا کہو گے کہ پی ہے اگر کہو میں نے پی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے جرم پر اتنی بڑی ذات کو گواہ بنا رہے ہو کہ قیامت کے دن جن کی گواہی ہو گئی تو پھر نجات اور چھوٹنا مشکل ہو جائے گا پھر اس نے سوچا کہ میں شراب پی لیتا ہوں حضور پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ نہیں پی پھر اس کو خیال آئے کہ میں تو وعدہ کر کے آ جاؤں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پیوں اور پھر کہوں کہ نہیں پیا نہ ہمیں ذاتِ رسالتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ خود جا کے بتاؤں کیونکہ اس کے بعد تو بچنے کے سارے راستے مصدود ہو جائیں گے اور نہ ہی میں پی کر جا کر کہوں نہیں پی اور جھوٹ بولوں اس کا تو میں وعدہ کر کے آیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا اس نے شراب وہیں چھوڑ دی پھر وہ زنا کی طرف مائل ہوا وہاں بھی یہی دو کیفیتیں اس کے ذہن میں تھی اگر میں زنا کر کے جاتا ہوں اور زنا کر کے وہاں جا کر میں اقرار کرتا ہوں تو حضور کو اپنے گناہوں پر گواہ بناؤں گا تو جس کے گناہوں کے گواہ اللہ کے رسول ہو جائیں اس کا تو جہنم میں جانا یقینی اور لازمی ہو جائے گا اگر گناہ کر کے جاتا ہوں کہتا ہوں نہیں کیا تو میں وعدے کی خلاف وردی ہے اس نے زنا بھی چھوڑ دیا جب اگرے دن بارگاہ رسالتِ معاہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا تو سر اس کا جھکا ہوا تھا میرے آگا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسکرا کے دیکھا تو حضور کے قطموں سے لپڑے گیا حضور آپ نے بڑی حکمتِ عملی سے مجھ سے سارے گناہ چھڑوا دی ہیں صرف ایک جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ لے کر یہ عقیدہ ہوتا ہے آپ کے ذہن میں ایک بھی عقیدہ اسلام اور قرآن اور وحیق کی عقائد میں سے ایک بھی عقیدہ صحیح جڑ پکڑ لے سارے گناہ آپ کے چھوڑ جائیں گے کہ اللہ ہے اور اللہ سزا دیتا ہے اللہ پکڑتا ہے اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے اندھیاری میں بھی دیکھتا ہے اجالے میں بھی دیکھتا ہے جب عقیدہ آپ کے دماغ میں جڑ پکڑ جائے گا تو کہاں کس جگہ کہاں آپ جا کے گناہ کریں گے قرآن میں سویر رحمان نے بھرمایا ہے کہ اے جن و انس کیا تم اللہ کی بادشاہ سے تمیل و اسمان سے نکل سکتے ہو نہیں نکل سکتے ہیں تو پھر گناہ کر کے اس کی کائنات میں رہو گے تو اس کی پکڑ تو ہوگی یا تو گناہ کر کے کائنات سے نکل جاؤ اس کے ملک سے نکل جاؤ تو اس کے ملک سے تو تم نکل نہیں سکتے ہیں ایک عقیدہ بھی اگر اسلام کا ہمارے ذہن میں پختہ ہو جائے اور وہ عقیدہ بن جائے تو سارے گناہ مٹ جائیں گے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے سارے غلطیاں ختم ہو جائیں گے یہاں پر ایک واقعہ میں سناتا جاؤں اسی موضوع کو سمجھانے کے لئے کہ اللہ والے کی خانقہ پر کافی خدام و خلافات ہیں ایک مجزود سادہ سا آدمی آیا اور چند دنوں میں اپنے خدمت اور محبت و عشق و وارفتگی سے وہ سب سے آگے نکل گیا تو جو پہلے سے موجود وہاں لوگ تھے وہ اس سے حسد کرنے لگے اور حضرت سے شک وگ کرنے لگے حضرت یہ کل آیا آپ نے اسے اتنے عزت و مقامات سے سرفراز فرما ریا اور ہم آپ کے پرانے خدام اور وابستگان ہیں ہم پیچھے اور وہ آگے حضرت نے فرمایا اس کا جواب میں تمہیں زبان سے نہیں عملی طور پر سمجھانا چاہتا ہوں کل آنا تم میرے پاس میں اس کا تمہیں جواب سمجھانا جب وہ کل آئے تو حضرت نے چھوڑی اور مرغی رکھی ان تھی ہر ایک کو آپ پکڑاتے گئے فرمایا جاؤ اس کو وہاں جا کے زبا کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا اب سارے چلے گئے کس نے اپنے گھر میں کمرہ بند کر کے زبا کر دی دائیں بائیں دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا زبا کر دی کس نے درخت کی اوٹ میں زبا کر کے لے آیا کس نے پہاڑ کے اندر جا کے دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا دائیں بائیں آگے پیچھے سارا جائزہ لے کے اس نے زبا کیا آگے سارے زبا کر کے پہنچ گئے اب وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ جو نیا حضرت کا مورید ہے وہ کب آتا ہے اور کیا کر کے آتا ہے کھو فیدیر گزر گئی وہ نہ آیا تو ان احباب نے حضرت شکوہ شروع کر دیا دیکھی حضرت اتنا چھوٹا سا کام تھا میں گھر کے اندر گیا میں نے پنٹی ماری کوئی بھی وہاں نہیں تھا نہ میری بیوی نہ بچے نہ بھائی نہ بہے نہ ماں اور نہ باپ میں نے مرگی زبا کیا آپ کے حکم کے مطابق آ گیا یہ اس بندے کو دیکھو کہ اتنی دیر ہو گئی ایک چھوٹا سا کام نہیں کر سکا جو چھوٹا سا کام نہ کر سکا ہو آپ کی حکم پر اس کو آپ نے بڑی بڑے انعامات سے سرفراز فرما دیا ہے تھوڑی دیر گزری وہ دور سے آ رہا تھا تو سب کی نظریں اس پر اٹھیں تو سب حیرت میں ڈوب گئے کہ آیا بھی دیر سے اور ایک ہاتھ میں اس کی مرگی ہے دوسرے ہاتھ میں اس کی چھوٹی ہے حضرت کے پاس آیا تو ساتھی انہیں تھوڑے سے مسکرائے حضرت نے پوچھا کیوں مسکرائے حضرت دیکھئے کہ دیر بھی لگائی اور زبا بھی نہیں کی یہ تو بالکل ہی نہ اہلوں میں سے ہے حضرت نے فرمایا تھے جو اس سے ذرا پوچھ تو لیں جب اس کو بٹھا کے پوچھا اس نے کہا حضرت آپ نے شرط ہی اتنی سخت رکھ دی تھی کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو میں گھر گیا اپنے کمرے کو بند کیا میں نے زبا کرنے لگا میری ماں میرا باپ میرے بھائی میرے بہن میری بیوی میرے بچے کوئی نہیں دیکھ رہے تھے مگر میں نے جب اچانک اوپر اٹھا کے نظر آسمان کے طرف دیکھا تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا میں بڑی بڑی جگہوں پر گیا اور میں نے وہاں کوشش کی زبا کرنے کی لیکن آپ نے فرمایا تھا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو حضرت مجھے تو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ جہاں میرا رب نہ مجھے دیکھ رہا ہو میں تو تھک ہار کے واپس آگیا ہوں مرغی اور چھوڑی لے کر اب جو حسد کرنے والے آپ کے مریدین اور خلفاتیں ان کے سر ندامہ سے جھک گئے کہ یہی وجہ ہے کہ اس شخص نے تھوڑے سے وقت میں ترقی کی اور آگے بڑھ لیا ہے میں قرآن السنت کی تعلیمات کے بھروسے پر یہ بات کر رہا ہوں کہ صرف ایک عقیدہ بھی اسلامی عقائد میں سے ہمارے دل میں صحیح بیٹھ جائے معاشرے کے سارے جرم حتم ہو سکتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ حساب کرے گا یہ عقیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اپنے امت کے گناہوں پر نیکیوں پر گواہی دیں گے مر کے اٹھنا ہے بھئی جواب دینا ہے قیامت کے عدالت میں کھڑا ہونا ہوگا اگر یہ عقیدے عقیدے بن جائیں عقیدہ عقد سے ہے نا گرہ جب اس کے یقین کے ساتھ انسان کے دل اور فکر کی گرہ لگ جائے گی تو سارے جرم ختم ہو جائے گی اس لیے انبیاء اکرام نے جب بھی ذکر شروع کیا تو عقیدے سے شروع کیا ہے ذکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیرہ سالہ دور نبوت جو مکی دور کہلاتا ہے اس میں عقیدے کی بات تھی ناظرین اکرام ناماز شبہ میراج پر فرض ہوئی وہ مکی دور کا آخری سال تھا آزان شروع ہوئی مستد نبوی جب مدینہ میں بنائی گئی پھر آزان شروع ہوئی روزہ فرض کیا گیا مکہ میں نہیں مدینہ میں زکاة فرض ہوئی مکہ کی دور میں نہیں مدنی دور میں حج فرض ہوا مدنی دور میں یہ ساری عبادات جسے ہم ارکان اسلام کہتے ہیں یہ سب فرائض کے مقام پر آئے مدنی دور میں مکی دور میں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکی دور میں کیا کرتے رہے وہ یہی کرتے رہے عقائد بناتے رہے ذہنوں کو تعمیر کرتے رہے رب کا تصور بٹھاتے رہے سمجھاتے رہے کہ اللہ ہے وہ حساب لے گا مرنا ہے پھر اٹھ کے جواب دینا ہے آخرت ہے اس میں کھڑا ہونا ہے سارے جرم چھوٹ گئے ان کے سارے گناہ چھوٹ گئے آج ہم مسلمان ہیں الحمدللہ مگر ان عقیدوں کے یقین سے خالی ہیں ہم ہم مسلمان تو ضرور ہیں لیکن ایمان کی لذتوں سے محروم ہیں ہم لوگ شعب علیہ السلام نے بھی اللہ کی عبادت سے بات کو شروع کی اور ان کی قوم میں کاروبار بڑا اروج پر تھا تو وہ کیا کرتے تھے وہ جب لیتے تھے تو پیمانہ اور تھا جب دیتے تھے تو پیمانہ اور تھا جب لیتے تھے تو کم زیادہ تول کے لیتے تھے اور جب دیتے تھے تو کم تول کے دیتے تھے تو قرآن پاک میں حضرت شعب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تمہاری معاشرتی برائی ہے نا یہ تمہیں تباہ کر دے گی وَلَا تَنْقُسُ الْمِكِعَالَ وَالْمِيزَانِ اور کمی نہ کیا کرو تولنے میں اور ناپنے میں اِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرَ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ یوم محیط تم اس وقت تو عصودہ حال ہو کہ لیتے ہو زیادہ دیتے ہو تھوڑا عصودہ ہو گئے ہو مگر یاد رکھو بالآخر یہ تمہارا عمل تمہارے لیے وہ عذاب بن جائے گا کہ جو عذاب تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا محیط بجو اب یہاں پر ایک بات حضرت شیعب علیہ السلام نے کی وہ کی کہ وَيَا قَوْمِ عَوْفُ عَلْمِقْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْتِ کہ ناپ اور تول کو پورا رکھو پورا رکھو پہمانہ ایک رکھو وَلَا تَبْخَسُنَّا سَأَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں کو گھٹا کرنا دو لیتے ہو بڑھا کر لیتے ہو دیتے ہو گھٹا کر دیتے ہو مَلَا تَعْسَوْفِ الْاَرْدِ مُفْسِدِينَ یہ تمہارا عامل ضرور زمین پر فساد پھیلا دے گا اور جب فساد پھیلتا ہے تو تم پھر اس انداز سے پیسہ کمانے والے بچ نہیں سکو گے بلکہ جب عام معاشرہ سیول سوسائیٹی جب غریب گربت اور افلاس کی ہاتھوں تنگ لوگ جب اٹھتے ہیں تو پھر وہ سب سے پہلے انہی کو پکڑتے ہیں کہ جو اس معاشرے کا بڑا طبقہ ہوتا ہے اور وہ اسی بڑے طبقے کو اپنے ساری محرومیوں کا سبب اور ذریعہ سمجھتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے ہم غریب ہیں فقیر ہیں جاہل ہیں اس لیے اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھ لو کہ جب طوفان آتا ہے وہ اگر کسی کی جوپڑی کو بہا کے لے جاتا ہے تو کسی محل کو بھی نہیں چھوڑتا ہے اس طوفان سے بچو عذاب کے طوفان سے بچو آگے فرمایا بقیت اللہ خیر اللہ کم انکنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں پتہ ہے کہ جو چیزیں باقی رہ جائیں گی وہ وہی ہیں کہ جو اللہ جسے باقی رکھنا چاہے گا اور وہ خیر کے عمل ہیں خیر کی سوچ ہے جسے میں قرآن پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَالِ نَفْسِهِ وَمَنْ عَسْا فَالَيْهَا اگر تم میں کوئی اچھائی کرتا ہے خواہ دوسرے پر کرتا ہے فرمایا دوسرے پر نہیں کر رہے تم اپنے لئے کر رہے ہو جب تم برائی کرتے ہو تو وہ برائی دوسرے کے ساتھ نہیں کر رہے تم اپنے ساتھ کر رہے ہو یہ قرآن کا فلسفہ ہے قرآن کا فلسفہ ہے کہ برائی کرنے والا دوسرے کے ساتھ یہ ہے نا سمجھے کہ میں دوسرے کے ساتھ برائی کر رہا ہوں خود بچ جائے گا ہرگل نہیں سب سے پہلے وہ خود اس برائی کے گریفت میں آئے گا اور جو اچھائی کر رہے ہیں وہ یہ نا سوچیں کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے تو دوسرے کے ساتھ میں اچھائی کر رہا ہوں نہیں تم معاشرے کو اچھائی کی تعلیم دے رہے ہو تو جو معاشرہ اچھائی کی تعلیم سے آگے آئے گا وہ معاشرہ اچھا ہوگا تم بھی تو اسی معاشرے کے حصہ ہو اسی کشتی میں سوار ہو اگر وہ کشتی ہچکولے کھائے گی غرق ہوگی تو اگر اس کشتی کو کاٹنے والے غرق ہوں گے تو بیٹھنے والے بھی تو غرق ہوں گے اسی کشتی کے سوار ہو اگر اس کشتی کو صحیح طریقے سے چلا ہوگے تو سارے نجات پاؤگے اور اگر اس کشتی کو غلط طریقے سے چلا ہوگے تو کوئی ایک آدھ نہیں دوبے گا سارے دوب ہوگے ایک بڑی اہم حقیقت جو پہلے انبیاء کے حوالے سے رب نے بیان نہیں فرمائی حضرت شعیب علیہ السلام کے الفاظ میں اللہ اس حقیقت کو بیان فرما رہا ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ عبادت کرو تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نظر انداز کیا عبادت کرتا رہے حجرے میں بیٹھے گا گھر میں بیٹھے گا کسی عبادت گاہ میں بیٹھے گا سجدے کرے گا رکوع کرے گا تسبیحات پڑے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اپنے سجدے اور رکوع تسبیحات میں رہے ہم اپنے ہیں کاروبار زندگی کو اپنے مرضی سے چلاتے رہے ہیں جب یہ بات انہوں نے سوچ کی حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو اہمیت نہ دی بالاخر حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت رنگ لائی اور کچھ لوگ تیار ہو گئے کہ جو صرف بات نہیں کرتے تھے بلکہ اب ان کی برائی کے راستے میں مزاہمت بھی کرتے تھے روکتے بھی تھے انہیں مجبور بھی کرتے تھے کہ یہ گناہ نہ کرو تو وہ سردار کٹے ہوکے شعیب علیہ السلام کے پاس آگئے انہوں نے کہا کالو یا شعیب اے شعیب تم نے نماز کی بات کی تھی ہم نے تمہیں کچھ بھی نہ کہا یہ تو بتاؤ کہ یہ تمہاری نماز ہے کیا یہ تیری صلات ہے یہ تیری نماز ہے کہ تم ہمیں روکتے ہو یا یہ سلات تمہیں حکم دیتی ہے تمہیں مجبور کرتی ہے تمہیں کھڑا کر دیتی ہے تمہیں میدان میں لے آتی ہے کس چیز پر کہ ہم اپنے آباؤ و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں تمہاری سلات یہی تمہیں کہتی ہے یہی تمہیں سکھاتی ہے یا ہم اپنے مال کو اپنی مرضی سے خارج نہ کریں یہ تمہاری سلات ہے نا ہم تو تیری سلات سے یہی سمجھیں جو تمہیں بیان کی جو تمہیں تبلیغ کی جو تمہیں فکر تعمیر کی جن لوگوں کو تمہیں کھڑا کیا ہے وہ یہی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بتوں کو نہ پوچھو وہ کہتے ہیں یہ جو تم نے ناب طول میں کمی کر کے پیسہ کمایا ہے اسے معاشرے پر خرچ کرو یہ غریبوں کا پیسہ ہے یہ تم نے محروم طبقے سے چھینہ ہوا ہے حضرت شعب علیہ السلام سے ان کی قوم کہہ رہی ہے ذرا سوچئے اس جملے کو اور غور فرمائیں اس جملے پر کیا سلاتوں کا کیا یہ تیری سلات ہے تعموروں کا جو تجھے حکم دیتی ہے ان نترو کا معیاب تو آباؤنا کہ ہم چھوڑ دیں اپنے باپ دادا کے معبودوں کو کیا یہ تیری نماز ہے جو تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں اپنے مرضی سے تصرف نہ کریں اللہ اکبر اگر ہمیں حضرت شعب علیہ السلام کے واقعے میں یہی ایک جملہ سمجھ آ جائے اور حقیقت بن کے دل میں اتر جائے مسلمانوں کا معاشرہ بدل سکتا ہے با الفاظ دگر حضرت شعب علیہ السلام نے پیغام دیا کہ یہ جو صلات ہے یہ جو نماز ہے یہ اللہ کے ہاں کھڑے ہو کے سجدے کرنے کا نام بھی ہے رکوع کرنے کا نام بھی ہے تصویر پڑھنے کا نام بھی ہے ذکر کرنے کا نام بھی ہے یہ انفرادی نماز ہے اور اللہ صرف انفرادی نماز نہیں چاہتا اجتماعی نماز بھی جاتا ہے اور اجتماعی نماز کیا ہے کہ معاشرے میں لوگوں کے فکر کو تبدیل کر کے شرک سے توحید کی طرف لے آو یہ صلات ہے یہ صلات ہے اور معاشرے میں معیشت کی تقسیم اس انداز سے کرو کہ اوپر سے نیچے تک کوئی بھی فرد معاشرہ رات کو مو کھا نہ سوئے سسکیہ نہ بھرے یہ صلات ہے یعنی وہ ایک انفرادی صلات ہے جو ہم عبادتگاہوں میں ادا کرتے ہیں یہ اجتماعی صلات ہے جس سے ہمیں برپا کرنے کے لیے قائم کرنے کے لیے سوسائیٹی میں پھیلنا ہوگا سوسائیٹی کو سمجھانا ہوگا آج سیاسیات کا موضوع بدل گیا ہے سیاسیات کے خد و خال بدل گئے آج کی سیاسیات جو ہے وہ موٹیویشن پر ہے آج کی سیاسیات کا جو محور اور مرکز ہے وہ ابلاب ہے وہ تعلیم ہے وہ تذکیہ ہے لوگوں میں پھیل جاؤ اور ان میں پھیل کے انہیں اللہ کی بات سمجھاؤ پیار کے انداز میں محبت کے انداز میں تلقین کرو انہیں جتنے بھی دنیا میں انبیاء کرام انقلاب لائے وہ سارے انقلاب پیار کی زبان سے تھے مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کون سا ایسا عمل کیا تھا جس سے ظاہر ہو کہ آپ کے زبان یا آپ کا عمل کسی کو مجبور کر رہا ہو ہرگز نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے زندگی میں صرف تلقین کی موٹیویشن کی تبلیغ کیا ابلاغ کیا ارشاد فرمایا جنہوں کو جیتا اور اسی اصول کو آج اپنے ذہن میں رکھو آج کی سیاسیات ہو یا کل کی سیاسیات ہو نبوت و رسالت جو اصول دیتی ہے اسی پر سیاست کس کو کہتے ہیں سیاست اسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ ذہنوں کو بدل دیں معاشرے کو بدل دیں نظام کو بدل دیں یہی سیاسیات ہے نا تو اس سیاسیات کو بدلنے کے لیے نبوت و رسالت کے اسی اصول کو سامنے رکھنا ہوگا جسے بلاغ موبین کہتے ہیں جسے ابلاغ کہتے ہیں جسے ارشاد کہتے ہیں جسے دعوت کہتے ہیں جسے تبلیغ کہتے ہیں لیکن یہ دعوت ہو ارشاد ہو تبلیغ ہو بلاغ ہو یہ معاشرے میں ہمہ جہتی تبدیلی اس وقت لائیں گے جب آپ ابلاغ اور دعوت اور تبلیغ بھی ہمہ جہتی کریں گے اور وہ ہمہ جہتی تبلیغ ارشاد اور دعوت کے اصول حضرت شرائب نے بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلاح یہ ہے کہ اگر تم عبادت خانوں میں کھڑے ہو کے اپنے سر کو جھکاتے ہو رکوع اور سعیدے کرتے ہو تو صرف عبادت خانوں میں نہ کھڑے رہو بلکہ باہر نکلو معاشرے میں نیکی پھیلانے کی کوشش کرو حضرین محترم ناظرین اکرام یہ سلسلہ چلتا رہا اب اس کا جواب نہ تھا قوم کے پاس تو انہوں نے کیا کہا وَيَاكُمِ اللَّا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاكِ اَنْ يُسِيبَكُمْ مِسْلَ مَا أَصَابَكَوْ مِنُوْهِنْ اَوْكَوْمَهُودٍ اَوْكَوْمَسَالِحِ وَمَاكَوْمُنُوتِمْ مِنْكُمْ بِبَعِيد آپ نے فرمایا ہے میرے قوم تمہیں میری یہ زد یہ جو تم زد کر رہے ہو میرے ساتھ اور میری بات نہیں سمجھ رہے تم کہیں تمہیں یہی تمہاری زد اور حق سے فرار جو ہے یہ اس مصیبت کی طرف نہ لے جائے اس عذاب کی طرف نہ لے جائے جو قوم نو پر آیا جو قوم عاد پر آیا اور جو قوم لوت پر آیا اور جو قوم سالح پر آیا آپ فرمایا قوم لوت کا واقعہ تو ابھی قریب کا واقعہ ہے آؤ استغفار کرو توبہ کرو پھر وہی استغفار اور توبہ کہ گناہوں کو چھوڑو غلطیوں پر ندامس کہ آنسو بہاؤ رب سے وعدہ کرو کہ ہم تیرے راستے پر چلیں گے یہ ہے توبہ اور استغفار استغفار قالو یا شائب ما نفقہ و کثیرہ مما نقول مما تقول لئینا لنراک فینا دعیفہ قوم نے پھر جواب جب اس نے کہا قوم نے کہا کہ اے شائب تمہاری بہت سی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی پھر ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم بڑے کمزور ہو مگر تیرے ساتھ ایک جتھا کٹھا ہو گیا ہے اگر یہ جتھا تیرے ساتھ نہ ہوتا تو ہم تمہیں رجم کر دیتے تمہیں مار دیتے یہ غرور و تکبر ہوتا ہے جو انسان کو حق سمجھنے کے راستے پر نہیں لاتا کہ ہم حکمران ہم طاقتور ہم مالدار ہمارے پاس پیسہ ہمارے پاس قوت ہم نے تمہیں مار دیتے ہم نے تمہاری باتیں نہیں سمجھ آتی تم کہنا کیا چاہتے ہو ہم تمہیں مار دیتے رجم کر دیتے اگر تمہارے یہ جتھا نہ کٹھا ہوتا تو حضرت شعب علیہ السلام نے کہا اے میرے قوم ارہتی عزو علیکم من اللہ فرمایا اے میرے قوم یہ جو میرا جتھا ہے یہ تم پر اللہ سے کوئی زیادہ طاقت رکھتا ہے آپ نے پھر سمجھانے کی کوشش کی کہ اس جتھے سے نہ ڈرو اللہ اس جتھے سے زیادہ طاقتور اور عزت اور قوت رکھتا ہے پھر آپ فرمایا تم اپنی جگہ کام کرتے رو میں اپنی جگہ کام کرتا ہوں تم یقینا جان لوگے ان قریب کہ من یعطیہ عذاب وہ یخذی ہے کہ کس کو عذاب آتا ہے جو رسوا کر دے گا ومن وقاذب اور کون چھوٹا ہے ورطا کی ونی ماء کم رقیب اور تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں عزت شعیب نے بھی عذاب کی خوشخبر خبر دے دی حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں خبر دی تھی کہ اللہ کے عذاب سے بچو اپنے روش چھوڑ دو اپنی عادتیں چھوڑ دو توحید کی طرف آ جاؤ معاشرت جرائم کا ارتکاب نہ کرو پیمانہ ایک رکھو ناب طول ایک جیسی کیا کرو لوگوں کے حق پورے کیا کرو اور لوگوں پر خرچ کیا کرو لوگوں سے پیار کیا کرو الفص سے رہا کرو غرور و تکبر و نخوت کو چھوڑ دو ورنہ عذاب آ جائے گا اور تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا مگر وہ نہ مانے تو قرآن کہتے ہیں جب ہمارا عمر آ گیا ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے شعیب کو بچا لیا اور سیدنا شعیب علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے تھے اللہ نے ان پر بھی رحمت کی انہیں بھی اس عذاب سے بچا لیا پھر وہی لفظ ہے ظلم کہ پکڑ لیا اللہ کی عذاب نے ان کو جو ظلم کرتے تھے فکری ظلم یہ ہے کہ جب آپ توحید کو چھوڑتے ہیں اور معاشر تی جرم یہ ہے حضرت شعیب کے واقعے میں کہ جب انہوں نے کاروبار زندگی میں تجارت میں خیانت کا راستہ اختیار کیا اور وہ راستہ اختیار کیا کہ لوگوں سے مال لیتے زیادہ تھے دیتے تھوڑا تھے مال زیادہ لیتے اس کا معافضہ تھوڑا دیتے فرما یہ ظلم ہے یہ عدل کے خلاف ہے تو ان پر عذاب کیا آیا فرما ایک چنگھار آئی اور اس چنگھار نے ان کو پکڑا اور وہ چنگھار کیا ہوئی کہ جو لیٹے ہوئے تھے سوئے ہوئے تھے وہ مر گئے جو لیٹے ہوئے تھے ان کی روح نکل گئی جو کھڑے تھے وہ اوندھے موں گر گئے سوئے چنگھار نے ان کو تباہ کر دیا فرمایا کہ جب وہ عذاب آیا تو ایسے لگتا تھا اس بستی میں کبھی کوئی رہتا ہی نہیں تھا یہاں پہلے بڑی خوشییں تھی آوازیں تھی بھاگنا تھا چلنا تھا پھرنا تھا زندگی تھی اس کی رونکے تھی سب ختم ہو گئے فرمایے اور مدین والے بھی ایسے دور ہوئے جس طرح قوم سمود دور ہوئی کیا مطلب زندگی سے دور اللہ کی رحمت سے دور اس کی ارائت سے دور ناظرین اکرام ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ دو عیب جس پر حضرت شایب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا کہیں یہ دو عیب ہم میں تو موجود نہیں ہیں کہ ہم لوگ تو کہیں اللہ کی تحوید کو نہیں چھوڑ رہے کہیں ہم لوگ تو شرک کے راستے پر نہیں چل رہے کہیں ہم دکانوں میں دفتروں میں مرا کے تجارت میں بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ دوخہ تو نہیں کر رہے نہنگی چیزیں تو نہیں بیچ رہے ملاور تو نہیں کر رہے دو نمبر مال تو نہیں بیچ رہے مال بیٹوے جھوٹی قسمیں تو نہیں اٹھا رہے یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنا ہوگی اور اگر یہ ہمارے اندر موجود ہیں تو یقین جانئے قرآن سچا قرآن لانے والا نبی سچا قرآن نازل کرنے والا جبرائیل سچا قرآن دینے والا خدا سچا اگر ہم ان سچوں کی بات پر عمل نہیں کریں گے تو اپنے جھوٹ کی بنیاد پر کتنا عرصہ چلیں گے نہیں چل سکتے جھوٹ کی بنیاد پر نہیں آگے بڑھا جا سکتا جھوٹ کی بنیاد پر ترقی نہیں کی جا سکتی جھوٹ کی بنیاد پر عزت نہیں حاصل کی جا سکتی جھوٹ کی بنیاد پر پروکار قوم نہیں بنی جا سکتی ہم مسلمان تو عالم انسانیت کو درس اور سبق دینے والے لوگ ہیں تو سبق دینے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو نصیت کرنے ہوگی اپنے آپ کو درس دینا ہوگا انبیاء اکرام کے ان واقعات کو اور قصص کو سامنے رکھ کر جس کے بارے میں رب نے کہا کہ اس سے سبق وہی حاصل کرے گا جو اکل والا ہوگا اکل سلیم رکھتا ہوگا آئیے اکل سلیم رکھنے کا ثبوت دیجئے حقیقت کو تسلیم کیجئے تاکہ ہم اپنے معاشرے میں سکون لاسکیں عمل لاسکیں قرار لاسکیں عدل لاسکیں اپنے معاشرے کو اتمنان دے سکیں اپنے معاشرے کو اچھا معاشرہ بنا سکیں اور وہ معاشرہ جس کو دیکھ کر اقوام عالم کا معاشرہ دیکھ کے رشک کریں آئیے حضرت شعب علیہ السلام کے اس واقعے کے حوالے سے آج سے ہم اہد کریں کہ اللہ وہ کام ہم نہیں کریں گے کہ جس کام کو قوم شعب نے کیا اور عذاب کا شکار ہو گئی ہم یہ کام نہیں کریں گے اللہ تُو سے وعدہ کرتے ہیں تُو ہمیں عذاب سے ذلت سے رسوائی سے بچا اللہ تعالی ہمیں قصص الانبیاء کے ان پروگراموں کے ذریعے سے اپنے لئے ہدایت کے راستے کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلعہ المبین اللہ تعالی ہے